اسلام علیکم ڈیو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو محمد بھاہ مرزا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپ کرو ڈسکشن ہے ٹوپ ٹو ہنڈر فزکس ایم سی کیو فار نسٹ این نی ٹی 3 ڈیو سٹوڈینٹ ان ٹو ہنڈر فزکس ایم سی کیو کو ہم نے نسٹ کے پاس پیپرز ان کے پیٹرنز اور ٹرینز کو فالو کرتے ہوئے تیار کیا ہے اور میکسمن چانسے جائے کے اپکمنگ نسٹ اینٹی تیسٹ میں ان ٹو ہنڈر فزکس ایم سی کیو میں سے ایم سی کیو ضرور ڈالے جائیں گے تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں فزکس ایم سی کیو سے ٹوپ ٹو ہنڈر فزکس ایم سی کیو فار نسٹ اینٹی 3 فرسٹ ایم سی کو دیکھتے ہیں what is the formula for acceleration ڈیو سٹوڈینٹس ان ایم سی کیو کا ہم نے جو آپ کا انٹرمیڈیئر کا سلی بس ہے فزکس کا ان کو دیکھتے ہوئے فرسٹ یونٹ سے لے کر لازٹ یونٹ اپروکسیمیٹلی ٹوینٹی یونٹس بنتے تھے ان کو مددر ازر رکھتے ہوئے ہم نے پاس پیپر کے جتنے ایم سی کیو جو موسٹ رپیٹیڈ اور موسٹ ایمپورٹنٹ تھے ان کو مددر ازر رکھتے ہوئے یونٹ وائز تیار کیا ہے تاکہ آپ کو ایزی رہے اور آپ کے کنسیپٹ جو ہے بیلڈنگ وہ بھی آسانی رہے تو چلیں فرسٹ ایم سی کیو دیکھتے ہیں یہ فرسٹ یونٹ تھا what is the formula for acceleration سیمپل آپ کو یہ پاس پیپر میں ایم سی کیو آگ چکا ہے نسٹ میں جو آپ کو فارمولا ہوتا ہے acceleration کا وہ ہوتا ہے change in velocity over time question 2 دیکھتے ہیں what is the difference between speed and velocity speed جو ہوتی ہے آپ کے پاس وہ ہوتی ہے distance by time اور آپ کے پاس جو velocity ہوتی ہے وہ ہوتی ہے displacement by time speed is the rate at which an object moves while velocity is the rate at which an object moves in a specific direction کہا گیا کہ جو speed ہوتی ہے وہ سیمپل مومنٹ ہوتی ہے کسی بھی object کی اور جبکہ velocity جو ہوتی ہے کسی object کی مومنٹ ہوتی ہے ایک specific direction میں speed ایک scalar quantity ہے جبکہ velocity ایک vector quantity ہے یہی اس کی explanation میں بھی لکھا گیا ہے اور answer میں آپ کو اس کا فارمولا بھی بتایا گیا کہ speed جو ہے distance by time ہوتی ہے اور جو آپ کے پاس ہوتی ہے velocity وہ ہوتی ہے displacement by time mcq no.4 دیکھتے ہیں what is the formula for average velocity average velocity کا formula پوچھا گیا ہے average velocity کا formula ہوتا ہے displacement by time mcq no.5 دیکھتے ہیں which of the following is not the unit of force یہاں unit لکھا نہیں کیا فورس کا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فورس کا unit ہوتا ہے نیوٹن یہ وارٹ اس کا unit نہیں ہوتا وارٹ unit ہوتا ہے پاور کا تو یہ سیمپل آپ کو mcq کی فارم میں دیا جا سکتا ہے اس طرح کا question کہ آپ کو 3-4 unit دیا جائیں گے اور ان میں سے کہا جائے گا کہ ان میں سے کون سا unit بنتا ہے یا کون سا unit نہیں بنتا آگے دیکھتے ہیں what is the formula for force force کا formula ہوتا ہے f is equal to m change in acceleration into mass mcq no.7 دیکھتے ہیں which of the following is a scalar quantity distance which is a scalar quantity آپ نے ساری جتنی میں quantities ہیں ان کا ایک table بنا لینا ہے تاپکہ آپ کو easy رہے کہ ان میں سے کون سا scalar quantity ہے وہ آپ کو پتا جل جائے کون سی vector quantities ہیں آگے دیکھیں which of the following is a vector quantity جیسا کہ آر ریٹ میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے ایک سیکوینس میں ان mcq compile کیا ہے تاکہ آپ کو easy رہے concept building میں اور آپ کے جو ہیں mcq easily attempt ہو جائے preparation ایک سیکوینس سے رہے which of the following is a vector quantity displacement vector quantity ہے اور اس کے لیوہے distance آپ کو آر ریٹ بچا چکے بتا چکے کہ وہ ایک scalar quantity ہے what is the difference between weight and mass weight basically جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے force due to gravity اور mass simple جو ایک matter کوئی بھی ہے اس کا جو mass ہوتا ہے اس میں matter کسی بھی object میں اس کو ہم mass کہتے ہیں answer دیکھ لیتے ہیں mass is the amount of matter in an object کسی بھی object میں جو matter ہوتا ہے اس کو ہم mass کہتے ہیں while weight is the force exerted on an object due to gravity weight کا کہا گیا کہ ایک object پہ جو force رکھتی ہے due to gravity اس کو ہم weight کہتے ہیں آگے دیکھیں mcq number 10 what is the formula for weight weight کا formula پوچھا گیا ہے weight کا formula ہوتا ہے mass into acceleration simple force یہ ہے نا weight جو ہوتا ہے اس کو ہم force کہتے ہیں due to gravity تو اس کا formula m میں ہی بنا جیسے force کا m میں لکھتے ہیں لیکن اس کی یہ ہے اس کی specification کہ یہ due to gravity ہوگی weight what is the law of gravitation gravitation آپ کو یہ بھی mcq آیا وہ تھا past paper میں the law of gravitation states that every particle in the universe attracts every other particle with a force that is directly proportioned to the product of their masses and inversely proportioned to the square root of distance between them simple آپ کو بتاہ دیتا ہوں کوئی universe میں جو بھی objects ہیں وہ ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں وہ جس force سے ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں وہ directly proportional ہوتی ہے mass کے اور inversely proportional ہوتی ہے square root of distance کے simple آپ کے پاس formula بنے گا f directly proportioned mass divided by under root distance mc کو 12 دیکھتے ہیں which of the following is not a form of energy option بنتا ہے اس کا مہر پاس correct بنتا تھا momentum آپ کو different option دیا جائیں گے ان میں سے باقی جو ہوگے وہ forms of energy ہوں گے کرنیٹک energy ہوگا potential energy ہوگا gravitational energy ہوگا اور ایک option آپ کو دیا جائے گا momentum تو آپ نمک کرنا ہوتا ہے momentum یہ جو ہے source نہیں ہوتا energy آگے دیکھتے ہیں mcq number 13 what is the formula for kinetic energy kinetic energy formula half mv square آپ نے یاد کر لینا اس 14 what is the formula of potential energy potential energy formula mgh easy mcq what is the law conservation of energy law conservation of energy energy نہ بن سکتی ہے نہیں اور پرانی جو already exist کرتی ہے energy نہ ہی اس کو ہم destroy کر سکتے ہیں بلکہ وہ ایک constant فارم میں رہتی ہے جتنی ہے اتنی ہے نہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں energy کو نہ ہی اس سے کام کر سکتے ہیں ابھی answer دیکھ لیتا سٹیٹمنٹ the law conservation of energy states that energy cannot be created or destroyed نہ energy بنائی جا سکتے ہیں نہ تباہ کی جا سکتے ہیں only transform from one form to another form تو energy کو نہ بنا سکتے ہیں نہ اس کو destroy کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ energy کو ایک چیز سے ہم دوسری چیز میں convert کر سکتے ہیں اس کو ایک form سے دوسری form میں تبدیل کر سکتے ہیں what is the difference between work and power work and power difference آپ سے پوچھا گیا work basically جو ہوتا ہے work is the amount of energy transfer when a force is applied to an object work ہے کہ جب آپ کسی بھی object پہ force apply کرتے ہیں تو اس energy transfer ہوتی ہے work کہتے ہیں power is work time کے لحاظ سے power and it move while the power is the rate at which the work is done simple object ہے اس پہ آپ نے force apply کی ہے تو اس میں energy transfer ہو رہی ہے اس کو ہم کہیں work ہے وہ work ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس work میں time کے لحاظ سے change آئے گا اس کو کہیں power work ہمارے پاس ہوتا ہے fd cos theta power w by t 17 what is the formula for work work fd cos theta what is the formula for power power w by t already بتا چکا ہوں easy mcq ہے ایک sequence میں آپ کو بتا جا رہے ہیں mcq آپ اچھے سے of motion neutrons first law of motion آپ کو بتا ہے کہ ایک object ہے جب تک اس پہ force act نہ کرے وہ motion میں نہیں آئے گا اور جب تک وہ rest میں رہے گا جب تک اس پہ کوئی force apply نہ کریں اور جیسی اس پہ کوئی force apply کرتے ہے وہ motion میں آجتا ہے یہ ہی newtron کا فرس لائے آنسر بڑھتے ہیں ابھی newtron first law motion states that an object at rest will remain at rest rest کی حالت پہ ایک object تو rest میں رہے گا and an object in motion will remain in motion at constant velocity اور اگر ایک object جو ہے motion میں ہے تو وہ constant velocity سے motion میں ہی رہے گا جب تک unless acted or by a net external force جب تک کہ کوئی external force apply نہیں کریں گے تو وہ object ہے تب تک motion میں ہی رہے گا آگے دیکھتے ہیں mcq number 20 what is newton second law motion newton second law motion f is equal to m easy ہے statement دیکھ لیتے ہیں newton second law motion state that acceleration of an object is directly proportion to the force applied to it and inversely proportion to its mass کہا گیا کہ acceleration apply object in object which change is acceleration directly proportion to force and inversely proportion to mass object f is equal to m formula here is equal to f by m what is newton third law of motion newton third law of motion action ka sorry ہر ایک action ka reaction ہوتا ہے اس کو newton third law motion کہتے ہیں answer پڑھتے ہیں abhi newton third law motion stairs that for every action there is an equal and opposite reaction 22 what is the difference between static and kinetic friction static friction is the force that opposes the initiation of motion between two surfaces in contact those surfaces and joh apas maj julie درمیان جو force oppose motion کو اس کو کہتے ہیں static force اس کے بعد ایک kinetic friction is the force that opposes the motion of two surfaces in contact جب kinetic friction وہ ہوتی ہے جو ان objects کی movement کو oppose کرتی ہے دوبارہ بتا دیتا static friction وہ force ہے جو کے دو objects آپ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان جو force produce ہو رہی ہے اس کو oppose کرے گی static friction جب ان دو objects جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان دو objects کی movement کو oppose کرے گی اس کو کریں گے کنیت کی نمبر 23 دیکھتے ہیں what is the coefficient of friction coefficient of friction ہوتا ہے ہمار پاس change in جو coefficient of friction is the ratio of force of friction force of friction ka equal ہوتا ہے اور یہ inversely proportion ہوتا ہے between two surfaces sorry the coefficient friction is the ratio of force of friction between two surfaces to the normal force pressing the surface together means f is equal to f due to friction and divided by f due to normal force یہ ہوتا ہے آپ کے پاس coefficient of friction آگے دیکھتے ہیں mcq number 24 what is the formula for torque کا formula پاس paper میں آپ کو آ چکے ہے اس میں کافی student غلطی کرتے ہیں لائک اگر آپ کو آجائے work فارمولا تو آپ کے پاس ہوتا f d cos theta لیکن آپ کے پاس اگر آج tork formula to tork formula f d sin theta یہ آپ کو differentiate کرنا آنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہو نا چاہیے work اور torque unit جو ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے یہ mcq آ چکے past paper میں آگے about an axle 26 what is the formula of angular velocity angular velocity formula displacement angular displacement time is equal to angular velocity mcq number 27 what is angular acceleration angular acceleration ہو گا angular velocity میں change آئے گا اس کو کہہ دیں گے کہ وہ angular acceleration ہے statement بڑھتے ہیں answer angular acceleration is the rate at which the angular velocity of an object changes with respect to time same what is the formula for the angular acceleration angular acceleration formula بنے گا angular velocity divided by time similar question دوبارہ بتا جارہے ہیں تاکہ آپ concept building میں easy رہے what is the centripetal acceleration centripetal acceleration وہ ہوتی ہے جو ایک object ہوتا ہے وہ centripetal acceleration اور اس acceleration کی direction جو ہوتی ہے وہ center میں ہوتی آیا اس circle کے statement پڑھتے ہیں centripetal acceleration is the acceleration of an object moving in a circular path directed towards the center of circle وہ ہی بتایا گیا جو میں نے آپ کو بتا دیا آگے بڑھتے ہیں mcq number 30 what is the formula for centripetal acceleration یہ past paper mcq ہے اس کے علاوہ centripetal force formula بھی آج اور اس کی definition تھی وہ بھی آپ پاس پیپر میں آج ہے نست میں centripetal force کا formula mv square by r لیکن centripetal acceleration کا formula v square by r dear students آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ اور mcq کی practice کرنا چاہتے ہیں تو آپ google website middammit dot com پہ جا کے mcq attempt بھی کر سکتے ہیں اور ان کی answer کی بھی لے سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنے سوچ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ